بدھ کی مرتو کیسے ہوئی؟ بدھ کی مچو کیسے ہوئی؟ دراصل بدھ اتنا بڑا نام ہے پوری دنیا میں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدھ دنیا کا سب سے بڑا نام ہے کہ بدھ کے نام پہ آپ جو بھی بتائیں گے جو بھی لکھیں گے جو بھی سنیں گے دراصل بدھ گے تو 되고 ایک اگر آپ بدھ گھر تک سے بڑھتے ہیں werden تو بدھ کو لیکن سمع سکتے ہیں جو bij گذاً ہے جو بھی اس کے خود انوب نے کہی پیٹس نہ کریں ویپساح نہ کریں تو پچیا کیونکہ بودھ نے پہلے ویپسنا سادھنا تپسیا کر کے آنوباب کیا ہے پھر انہوں نے بعد میں صدحانت پتایا ہے وہی صدحانت جو سیکھا ہے دراصل بودھ کی مرتیوں کو لے کے اتنی ساری ویڈیوز بنے ہوئے ہیں اتنی ساری گاتھا ہیں کہ جو بھی مارکٹ میں آتا ہے وہ بک جاتا ہے جو انجان لوگ ہیں جو جانکار نہیں ہیں بودھ سے یا جو بہت کم جان ہیں وہ بودھ کی انگرند باتوں کو بہت اپنے حساب سے بنا بنا کے بیچتے ہیں اور وہ ویڈیو سپر ڈوپر ہٹ رہتے ہیں اچھا پیسہ یوٹیوب اور فیس بک ان کو دیتا ہے ویڈیو چلنے کے ایوز میں کیونکہ اس کے درسک زیادہ ہے تو اس لیے ویڈیو بنانے والے بینا جانکاری کے اس میں اپنا مچ مسالہ بھر کے اس کو پروشتے ہیں بڑیا بڑیا اس کے اندر فوٹو لگاتے ہیں تاکہ ان کا ویڈیو زیادہ بکے زیادہ چلے اس سے بودھ کو کوئی ہانی نہیں ہے کیونکہ بودھ ویڈیوز میں نہیں ہے بودھ تو پریکٹس میں ہے بودھ تو ویکٹی جتنی پریکٹس کرے گا اتنا بودھ بہا نکل کے آتا ہے اتنا سمجھ میں آتا ہے سدھانت کہیں گیا نہیں ہے مگر ادھکتر جو بھکت لوگ ہیں یا جو بودھ کو پپریت دیساء کے لوگ ہیں جو بودھ کو گالیاں دیتے ہیں یا بودھ کو بینا سمجھے اپ شب کہتے ہیں یا جو بودھ کو اپنے آپ دشمن مانکے کنی کتھاؤں سے یا کسی کے کہنے پر مانکے بیٹھ ہوئے ہیں وہ کیا دیکھیں گے بودھ نے مرا کیسے بودھ سور کیسے کھایا بودھ نے ماس کیسے کھایا بودھ کا کپڑا کیسا تھا بودھ نے کیا کیا وہ ویسے جو پرکٹی تھی اس نے کیا کیا مطلب وہ باتیں یہ بودھ کی چار باتیں سنلیں گے تو ایسا ہو جائے گا چھے باتیں سنلیں گے تو ایسا ہو جائے گا بدھ نے یہ چمتکار کیا بدھ نے یہ نمشکار کیا ساری باتیں وہ ڈال ڈول کے ویڈیو بناتے ہیں یہاں جو میں آپ کو جانکائی دے رہا ہوں یہ بدھ کی مرتو کے سممند میں ہے دنیا کا کوئی بھی ویکتی جو سور کھاتا ہے سور تین طرح کا سور ہوتا ہے ایک سور وہ ہوتا ہے جو جنگلی ہے ایک سور وہ ہوتا ہے جو گندگی کھاتا ہے نالی میں اور یا دھودا اور ایک سور وہ ہوتا ہے جو فار ماؤس میں پکتا ہے پورک بولتے ہیں اس کے ماس کو پگ بولتے ہیں پوری دنیا میں سور کے سکار ہوتے ہیں اور سور کا ماس کھایا جاتا ہے کچھ لوگ سور سے چڑھ کرتے ہیں وہ نہیں کھاتے تو وہ انیک جی جانر کا کھاتے ہیں تو سور کا ماس کھانے کا ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں آج تک کہ ابھی ویکتی نے سور کھایا ہو اور ترنت مر گیا ہو یا دو دن بعد مرا ہو یا تین دن بعد مرا ہو اگر سور کا ماس کھا کے کوئی وقتی دو تین دن بعد مرتا تو کوئی سور کو ٹچ بھی نہیں کرتا ہاتھ بھی نہیں لگتا تو تھوڑا سا دماغ پہ جو لگا کے سوچئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدھر سور کا ماس کھا کے مر گئے کیونکہ سور کے ماس کو اگر اچھے طرح پکائیں گے تو اس کے اندر جتنے جرم سے کھیڑے ہیں وہ سمر جاتے ہیں اور اگر سور کے ماس کو ادھکچہ چھوڑ دیں اور سور کے ماس میں فیتا کرمی یا ٹیپ وارم یعنی کہ جو ہک وارم ہے اور جو ٹیپ وارم ہے فیتا کرمی ہے یا جو ایک ہک جیسا کیڑا ہوتا ہے اگر اس کی انڈے رہ جائیں یا اس کا کوئی افسیس رہ جائے ادھ بگا جیویت اور وہ پیٹ میں آ جائے تو آپ کی آت میں وہ کیڑے ہو سکتے ہیں ان کا علاج ہے آج کی دیٹ میں مگر اگر وہ کیڑے ہو بھی جاتے ہیں تو آدمی سالو میں مرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی آتوں سے آپ کا جو پوسک تتوے اس کو چوستے ہیں اسے کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں آپ کا کھون بھی پیتے ہیں مگر کھون تینچا لیٹر کھون کو ایک ساتھ نہیں پی سکتا چھوٹا کیڑا سالو لگتے ہیں اس میں اگر اچھی کھڑاک ہو تو اتنی جلدی مرتا نہیں تو بدھ کیسے مر جائیں گے ادھر وہ چند کے دوارہ دیا ہوا کھانا کھائیں گے ادھر مر جائیں گے اگر وہ سور ہے تو ابھی تو جھگڑا اس بات کا ہے کہ وہ سور پادو ہے یا سوکر ماس ہے کیونکہ سوکر بولتے ہیں تو اس جھگڑے کو ایک طرف رکھ کے پہلے تو یہ سوچئے کہ بدھ کی جو مرتو ہے اس کا پروسس کیا ہے دراصل کچھ جو بدھ کو گالی دینے والے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویساک پورنما کے دن بدھ کا جنم ہوا ویساک پورنما کے دن ہی ان کو گیانپرات ہوا ویساک پورنما کے دن ہی وہ مرے یہ کوئی چمتکار ہے کیا اور وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کیونکہ ان کو دراصل ان کا جو برت ہوا ہے جو بدھ پورنما کو ہوا ہے دن کے سمیں وہ ایک پراکرتک گھٹنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ جب پروسپیڑا ہوگی جب بچہ آئے گا جب شریر پوری چھنٹا میں آئے گا تب ہی بچہ پیدا ہوگا اور اگر کوئی فیمیل کہیں آتی جاتی ہے تو اس سمیں اس کو پروسپیڑا ہلیل کے ہونا آسان ہے ادھتر کیسوں میں کوئی مہیلہ کہیں آتی جاتی ہے تو اس سے ایکٹیویٹی بلڈ کا سرکولیسن بڑھ جاتا ہے جہاں پروسپیڑا ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرا جو گھٹنا ہے وہ ان کے بودھی لاب کی ہے وہ چھ سال سے لگاتار محنت کر رہے ہیں بودھی کو پراپت کرنے کے لیے ہیں گیان کو پراپت کرنے کے لیے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہیں کہ سریر کام کیسے کرتا ہے من اور سریر میں کیا سمبند ہے اور لگاتار اس کے لیے محنت کرتے ہیں بہت زیادہ فیل بھی ہوتے ہیں مایوس بھی ہوتے ہیں پریسان بھی ہوتے ہیں اور جب ان کو یہ بودھی پراپت ہونی ہوتی ہے تو اس دن بیساک پورنما کی رات کا پہلا دوسرا تیسرا پہر ہے یعنی رات شٹارٹ ہو چکی ہے پہلے پہر میں پہلے حصے میں وہ دیکھتے ہیں اپنی ساری جو میموری ہے اس کو ریگول کرتے ہیں میموری ان کو دکھائی دیتی ہے دوسرے حصے میں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جو چیز ہے وہ کیسے دیکھائی دیتیتا ہے یعنی کہ انیلیسس کرنے کی پاور ان کو آ جاتی ہے اس کو دیوے چکھو بولتے ہیں دیوے چکھو کا مطلب ہے کہ آنکھوں کے پر ہے دیکھنے کی طاقت یعنی کہ کسی کو انیلیسس کرنے کی طاقت جیسے ڈاکٹر دیکھتے سمجھ جاتا ہے کہ اس کے سرین میں کیا لیکشن ہے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا تو ڈاکٹر کے پاس وہ گیان ہے اور تیسرے میں انہیں آتا ہے پٹھچے سمجھ پاد پرتتے سمجھ پاد جس سے انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ نام اور روپ اور جیون اور جنم کیسے ہوتا ہے منوسیہ کا پرانی کا جنم کیسے ہوتا ہے یہ جنم والا جو صدحانت جو وہ خوستے ہیں پھر وہ گودھی پرابت کرتے ہیں تو ان کو خود یقین نہیں ہوتا ہے کہ انہیں گیان پرابت ہو گیا ہے ہوگا کیسے کیونکہ کون بتائے گا ان سے زیادہ گیان حاصل کرنے والا تو کوئی دنیا میں ہے نہیں پوچھے کس سے اور چھ سال تک جہاں جہاں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پڑھائی کیا جنجن آسروں میں وہاں اتنا گیان تھا نہیں تو اس کو چیک کون کرے یعنی پوری پرتفی پہ کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں کوئی بتانے والا ہی نہیں کہ وہ گیان ان کو پرابت ہو گیا اس کو بودھی بولتے ہیں وہ بودھ ہو چکے ہیں تو سات ہفتے تک انہوں نے اپنے آپ کو چیک کیا بار 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 بے پسنا دیکھ کے اپنے سریر کا پیکٹیکل کر کے اپنے سریر میں انیلیسز کر کے چیزوں کو سامنے دیکھ کے سارا کچھ انہوں نے سسٹم کو سمجھا پھر انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں ان کو ہائی ایس نولیج پتا چل گئی ہے کہ اس سریر کیسے کام کرتا ہے تب وہ آگے آئے لوگوں کو بتانے کے لیے اگر آپ اُلٹا چلائیں گے تو دکھ چلا جائے گا اور سیدھا چلائیں گے تو دکھ آ جائے گا یعنی کہ جو آ دے سکتے ہیں اگر آپ ان کا جو سواستی ہے جو چن ہے اگر اس کو اُلٹا چلائیں گے تو دکھ جائے گا اور سیدھا چلائیں گے تو دکھ آئے گا اور چار بندوں اگر سیدھے رہیں گے بلکل سٹاپ رہیں گے سکتے گے تو پھر نہ دکھ آئے گا نہ جائے گا وہ استطیق جیسی ہے آپ کی ویچی رہے گی تو یہ جو پٹچے سمدھ پاد ہے یہ علوم علوم ہے یعنی الٹا بھی ہے اور سیدھا بھی ہے اس سے دکھ جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے سکھ جا بھی سکتا ہے سکھ آ بھی سکتا ہے کیونکہ یہ صرف ایک information ایک ٹول ہے بعد کے لوگوں نے اس کو الٹا چلایا دھم چلا گیا دکھ آ گیا اور بھارت کندال ہو گیا وہ آج تک بھی چل رہا ہے جس کو پاپ ترم بولتے ہیں جو پاپ پرتوی پر بڑھ گیا ہے تو بھگوان بدھ نے اپنے سریر کی ساری فائلیں کھول لی سارے فولڈر کھول لی چیک کیے تو انہوں نے دیکھا کہ مرتو بھی اٹیچ ہے سریر کے اندر یعنی کہ اس سمیے کے بعد میں مرتو آئے گی یہ فائل ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور مرتو آئے گی اور مرتو لگاتا چلتی رہتی ہے مرتو کے دسکار انہوں نے بتائے ہیں مچو کے مار کے ویڈیو میں آپ دیکھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے سریر یہ ڈاؤن ہوگا اور پھر یہ اس سمیے بعد سب کچھ انہیں پروسیڈر کا پتہ چل گیا تو انہوں نے چونکہ ان کے پاس پاور آگئی فائل فولڈر کو دیکھنے کی تو انہیں فائل فولڈر بدلنے کی پاور بھی آگئی یعنی کہ وہ اپنے جین کو کوڈ کو بدل سکتے ہیں اپنی لائف کے کوڈ کو بدل سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی ڈیتھ کی فائلڈ کو ہولڈ کر دیا انیکٹیو کر دیا اب وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتی اس لیے جو مچو تھی جو مار تھی جو سریر میں نگٹیو اینرڈی تھی وہ بار بار اس فائل کو کھول کے اور ایکٹیویٹ کرنا چاہتی تھی تاکہ بدل مر جائیں ایکسپار ہو جائیں سریر ڈاؤن ہو جائیں پر انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی جب بھی انہوں کے اندر سے یہ آواز آئی کہ اب ان کو مرٹیو کی فائل کھولنی ہے ان کے سریر نے ان کے جو سوفٹر جس کو بولتے ہیں ہیومن سوفٹر بولتے ہیں جس کو مائنڈ بولتے ہیں جب بھی کوشش کی تب ہی انہوں نے منہ کر دیا کہ نہیں ابھی نہیں کھولنی ابھی میرا جو ساوک سنگ ہے جو سسے ہیں جو میرے بھکوئے ہیں وہ انٹرینڈ ہیں ان کو میں پورا دھم سکھا دوں اس کے بعد میں جام گا تب انہوں نے آنند سکھاتا ہے اگر میں چاہوں تو آگے تک بھی جیوت رہ سکتا ہوں میرے ہاتھ میں آنند نے بات سنی نہیں اور بدھ کو چونکہ کسی چیز سے راگ نہیں تھا اور دویس نہیں تھا اس لئے بدھ نے نیچول وے میں ٹھیک تین مہنے پہلے کیونکہ ویساک پونڈما کو مرنے کی اکچھا جانے کی اکچھا بھوان بدھ کی اپنی ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی اس لئے انہوں نے ٹھیک تین مہنے پہلے یہ کہا کہ اب میں تین مہنے بعد ویساک پونڈما کو رات کو لاشٹ پہر میں چوتھے پہر میں میں اپنا سریج چھوڑ دوں گا تو انہوں نے فائل کو ایکٹیویٹ کر دیا فائل ایکٹیویٹ کرنے کے بعد انہوں نے گھوشنا کر دی کہ اب وہ ویساک پونڈما کو ختم ہو جائیں گے دھیدر وہ اپنی یاترہ پوری کرتے رہے اور جہاں ان کو کسی نارا میں جانا تھا سال بکشوں کے نیچے وہاں جب وہ پہنچ رہے ہیں تو بیچ میں چند نام کا ایک سونکار بولتے ہیں اس کو جو سونے کا کام کرتا تھا یا تامی کا کام کرتا تھا وہ ملا جو سلپی تھا تو اس کے یہاں بھوژن کے لیے اس نے آمدد کیا مہا پورا بھکو سنگ بھوژن کے لیے گیا بھوژن دیا اس نے تو کہتے ہیں کہ اس نے سوکر پادہ بنایا سوکر پادہ بک پودے کا نام ہے کچھ کہتے ہیں کہ سوکر بنایا یعنی سور بنایا بھکووں میں بھوژن کی کوئی دکت نہیں ہے بھوژن کیسا بھی ہو ان کو بھوژن مل جائے کیونکہ وہ ہتیاں نہیں کرتے بھوژن کے معاملے میں ان کا صدحان بلکل کلیر ہے بھوژوان بھوژ کا بلکل کلیر ہے بھوژوان بھوژ نے ہتیاں کرنے کے لیے منا کیا ہے اگر مانگنے میں یعنی کہ جس سمیں وہ پنڈ کے لیے جاتے ہیں ان کے پاتر میں کوئی کچھ بھی ڈال دیکھانے کی چیز ہے تو وہ اس کو گھرن کرنی ہی ہوگی اس کو منا نہیں کر سکتے اگر وہ منا کریں گے تو اکچھا میں آ جائے گا یعنی کہ کسی نے کوئی کھانے کا سامن دیا اور آپ نے اس میں چوئیس دکھا دی آپ نے منا کر دیا تو پھر آپ بھکو نہیں ہیں آپ عرط نہیں ہیں آپ بدھ نہیں ہیں اس لیے اس لیے بھوژوان بدھ یا بھکو سنگ کسی بھی کھانے کو منا ہی نہیں کر سکتا اس لیے وہ لوگ اپنا دماغ درست کر لیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ بھگوان بدھ بھکو سنگ ماس کھاتے تھے ماس نہیں کھاتے تھے وہ بھوجن ہاری تھے جیسی کلی ان کو بھوجن میں جو مل جائے وہ ہی کھاتا تھا ان کو نیم تھا نہ کھانا پڑے گا وہ چوئس نہیں دکھا سکتے نیم ہے وینے کا بھکو ہونے کا نیم ہے بدھ ہونے کا نیم ہے ادر وائز وہ بھدھ نہیں رہیں گے اگر چوئس دکھائیں گے تو کیونکہ وہ جیپ کا سواد چھوڑ چکے ہیں اس لیے جیسا بھی بھوجن ملتا ہے ان کے پاتر میں آتا ہے اس پاتر میں وہ سب اکھٹا کرتے ہیں بھوجن اس کو میس کرتے ہیں اس کو ملاتے ہیں ملانے کے بعد اس کو ڈسٹیبوٹ کرتے ہیں تب کھاتے ہیں وہ سواد بھی نہیں لیتے سارا کھانا ایک ساتھ ملا دیتے ہیں کیونکہ پیٹ میں جا کے تو ملنا ہی ہے جیپ تک کا سواد رہتا ہے بس جیپ سے نی نیچے گیا سواد ختم ہو گیا تو سواد ان کے من میں آتا بھی نہیں تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ چندر جو کھانا لے کے آیا کیونکہ جب وہ چندر نے کھانا کھایا اور وہ جو سوکر آدب تھا یا جو سوکر تھا یا سوپ تھا وہ جب دیا تو بھگوان بودھ نے اسے چیک کرنے کے بعد میں کہا کہ وہ انہوں نے تھوڑا کھایا اس کے بعد کہا کہ اس کو گڑے میں دبا دینا فینک دینا اس کو کسی بھگو کو من دینا اور ایسا کہہ کے پھر وہ آگے بڑے پھر ان کے سریر چونکہ ان کو آگے ڈیتھ ہونی ہے ڈیتھ کا ریجن ہے فائل کھل چکی ہے ڈیتھ کی اس لیے مار اپنا کام کر رہی ہے اور وہ سریر کو اپنے کبجے میں لے رہی ہے بیماریاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ بیمار ہو کے بودھ کو مرنا ہے اور جب تک کوئی بیمار نہیں ہوگا کوئی کسی طرح کی بیمار نہیں آئے گی نیچرل ڈیتھ نہیں ہو سکتی نیچرل ڈیتھ میں سریر دیدھرے کمجور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اورگن فیل ہوتا ہے اور نہ بھی ہو تو دیرے 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 کر کے کسی بیٹیوگر کوئی بیماری نہ بھی ہو تو اس کے سریر میں کمجوری اتنی آ جاتی ہے کہ وہ پھر اور اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلپاتی کمجوری کر رہا اور وہ مر جاتا ہے سانس نہیں آتی اس کے اورگن دیدھرے اپنے آپ کمجور ہو جاتے ہیں یہ نیچرل ڈیتھ کا پروچس ہے پڑے پڑے رکھا تو وہاں سے چلنے کے بعد میں بھگوان بودھ کہتے ہیں کہ آنند یہ جو میں نے بھوجن کیا ہے کوئی چند کو یہ نہ کہے کہ اس بھوجن کھانے کے بعد میں میری تیویت خراب ہو گئی ایسا چند کے لیے مت کہنا کیونکہ مجھے تو مرنا ہی ہے میں نے تو اپنا ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ میں سریر چھوڑوں گا ہی چند کا کھانا ملے یا نہ ملے اس سے فرق نہیں پڑتا اگر چند نے سور کو دیا بھی ہوتا سپوز اگر وہ سور ہے بھی تو سور کھا کے کوئی ترنٹ نہیں مرتا کبھی دنیا میں کوئی وقتی سور کھا کے نہیں مرتا ایسا نہیں ہو سکتا اور کوئی ایسا کھانا جو خراب ہے جو بدھ جانتے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میں دیوے چکھو ہیں دیوے چکھو کا مطلب ہے کہ وہ اسمیل سے اور اس کی پچر دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کھانے میں خرابی ہے یا کھانے اچھا ہے تو بدھ نے پھر بھی وہ کھایا دیکھا چکھا اور اس کے بعد منا کر دیا تو ترنٹ نہیں مرے اس کا مطلب ہے کوئی جہر نہیں ہے جہریڑا کھانا نہیں ہے منا ترنٹ بڑھ جاتے تو ان کی تیوے تو کیونکہ مار کی فائل کھول چکے ہیں اور اسے مار کو سریر کمجور کرنا ہے کمجور کرنے میں وہ سریر کو کچھ پچنا ہی نہیں دے گا یعنی کہ جب وقتی مرتا ہے تو جو کھاتا ہے وہ پچتا نہیں ہے وہ ایسا یا تو نکلے گا یا اُلٹی بجائے گا بدھ جانتے ہیں اس بات کو اس لیے وہ سال کے بیش پہ گئے وہاں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا چوتھے پیر میں بات کرتے کرتے آرام سے سنگ سہیہ یعنی سنگی طرح سوتے ہوئے آرام سے انہوں نے آنکھ بند کری لاشت منٹ تک بھی بات کر رہے ہیں لاشت منٹ تک بھی وہ سب کو سکھا دے رہے ہیں اور انتیم وقتی کو بھی وہ پڑھا رہے ہیں کہیں کوئی دکھتا بات اوڑ نہیں ہے لوگ ان کا درسن کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نورمل ایک منصے کی طرح ہے جیسے باقی منصے ہوتا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے سمیں اور اس تھان اپنے آپ چنا ہے کب ان کو مرتو پرابت ہونی ہے اور یہ بدھ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ تو عرد کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے عرد کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کی مرتو کمانے والی ہے اس سے پہلے اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آبھاس ہو جاتا ہے کہ اب ان کے سریع جانے والا ہے تو وہ بھی کہنا سروع کر دیتے ہیں کہ اس کو بلا دو اس کو بلا دو یا یہ کھاؤں گا یا وہ پیوں گا یا اس سے ملنا ہے یا اس سے ملنا ہے وہ اپنا انتجام کنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کیونکہ سریع دھیدری کمجور ہوتا ہے اور ویٹیو کو آبھاس ہو جاتا ہے کہ اس کے جانے کا سامنے آ گیا ہے تو میرا آپ سے یہ نیوذن ہے کہ آپ ہجار ترے کی ویڈیو دیکھیں مگر اپنے دماغ کا استعمال کریں سور کا ماس کھا کے کوئی نہیں مرتا اس لیے یہ نکالنے اور بھگوان بودھ نے ماس کھانے کے لیے نہ کہا ہے اور نہ ہی منع کیا ہے انہوں نے ہتیا کرنے کے لیے منع کیا ہے ماس کھانے کا یا نہ کھانے کا تو جکر بھی نہیں ہے کہیں پہلی بات دوسری بات بھگوان بودھ کا جو ماس کھانے کا نیم ہے یہ صرف بھکوں کے لیے ہے وہ ہتیا کرنے کا جو ماس کھانے کا نیم ہے کہ جو ملے گا وہ کھائیں گے اپاسک اپاسکہ اس میں نہیں آتے وہ جو انویائی ہیں جوں نے ہتیا نہیں کرنی ہے کہیں اگر کسی نے ہتیا کی ہے اور کہیں کوئی تیار ماس ہے تیار ماس بولا جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں تو یہ اس میں بھکو کا دوست نہیں ہے بھکو کا سیپٹ الگ ہے بھکو اپنی اکچھا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ماس کھانا ہے تو آپ کل کو ماس پکا دینا میں کل بھکچا لینے آہوں گا تو اس میں ماس ڈال دینا اگر وہ کہتا ہے تو اس کا چیور اتر جائے گا اس کا دھم ختم ہو جائے گا پھر وہ بھککو نہیں رہ پائے گا نیم ٹوٹ جائے گا دھنے وال آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھابنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانتے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرل بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد دھمان شرنن گچھا میں سنگھان شرنن گچھا میں دھمان شرنن گچھا میں دھمان شرنن گچھا میں سنگھان شرنن گچھا میں